موسیقی ہزار کلومیٹر دور بھوکم نے کہہر برپا دیا ہے ترکیوں سیریا میں تیجی سے بڑھتا موت کا آکڑا پوری دنیا کو پریشان کر رہا ہے اس وقت یہ آکڑا دو ہزار کے پار پہنچ چکا ہے سات دشملہ آٹھ تیر تلے بھوکم سے دھرتی اتنی زور کی ہلی کہ بڑی بڑی عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی صبح قریب چار بجے کے آسپاس ایسا وقت تھا لوگ کو سمجھنے کا موقع کم ملا پڑی تعداد میں بچے بوڑے مہیلائیں نوجوانیوں کی موت کی خبر آ رہی ہے ابھی ملو میں زندگی کی تلاش جاری ہے بھوکم کی تیرتا اتنی تیز تھی کہ آسپاس کے چاروں دیشوں میں تیز چھٹکے محسوس کیے گئے ترکی سیریا بھوکم ہاتھ سے کی پوری خبر آج میں آپ کو دکھاؤ گا مصیبت کی اس گھڑی میں پوری دنیا ترکی سیریا کے ساتھ ہے ہر دیش آگے بڑھ کر ترکی سیریا کو مدد کی پیشکس کر رہا ہے روس کے راشپتی پتین نے بھوکم پیڑیتوں کو مدد کی پیشکس کی پردھانمتی نریندر موڈی نے بھوکم پیڑیتوں کے لیے خاص سندیش جاری کیا اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کے لیے ہندوستان کی نظر ترکی مائے بینار شکاری بھوکم پر بنی ہوئی ہے ہندوستان بھوکم پر بھاویت لوگ کو ہر سمبب مدد دینے کی تیار ہے ترکی کے لیے راہات سامگری کے ساتھ NDRF کی ٹیم ڈاکٹروں کو بھیجا جا رہا ہے ترکی سیریا کے لیے ہندوستان کیسے پوری سہنبوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤ کرناٹک سے دیش کو بڑی سوگات ملی ہے کرناٹک میں آج پردھان منتی نریندر موڈی نے ایک بڑی ہیلیکوپٹر فیکٹری کا ادھاٹن کیا ایچ ایل کی یہ فیکٹری ایشیا کی سب سے بڑی ہیلیکوپٹر فیکٹری ہے ہر سال یہاں پر تیس ہیلیکوپٹر کا نرمان ہوگا آتنی نربہ بھارت کے لیے نئے ادھیائی کا آگاز ہوا ہے میں چھ سال میں کیسے یہ فیکٹری ایچ ایل کی چھبی بلند کرنے والی ہے کیسے رکشہ نرمان کے چھت میں ہندوستان کا ڈنکہ بجانے والی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا میں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو دلی تک پہچاتا ہوں دلی کی آواز کو دیش کے کونے کونے تک پہچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں آم لوگوں تک پہچاتا ہوں آم لوگوں کی آواز کو میں اپنے دیش کے حکمرانوں تک پہچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز سومبار کی صبح ایک نہیں دنیا کے چار دیشوں کے لیے تباہی لے کر آئی سومبار کی صبح چار بجے کے آسپات جب گہری لوگ میں نیند کی آگوش میں تھے تیز بھوکم کے جھٹکوں نے سب کو جھگجھوڑ کر رکھ دیا بھوکم کی تیرتہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا اچانک سا یہ آبدہ نے چاروں دیشوں میں ہزاروں لوگ کو موت کی نیند سلا دیا بڑی بڑی عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بھر بھرا کر گر گئیں جو ویڈیو سامنے آنے انہیں دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ بھوکم اتنا شکتی سالی رہا ہوگا کانکریٹ کی بڑی عمارتیں بڑی بڑی بیلڈنگیں ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی کھلونا ہل رہا تھا اتنی صبح کا ماملہ ہونے کی بڑی تعداد میں لوگ اس ہاتھ سے کی چپٹ ماغے اس بھیانک بھوکم کی وجہ سے مارے گئے لوگوں میں بڑی تعداد میں بچے بوڑے مہیلائیں یووہ شامن تھے بھوکم کا دائرہ اتنا بڑا تھا تورکی سے لے کر سیریا لیبنان سے لے کر اسرائیل میں بھوکم کا زیادہ سا دیکھنے کو ملا بھوکم کے جھٹکے سرپرائیس میس فلسطین ایراد تک محسوس کے گئے اتنے بڑے دائرے میں بھوکم کا سر دیکھنے کو ملا ہے تورکی کے راشپتی رجت طیب ایردوگر نے چویٹ کر بتایا کہ بھوکم سے پروابی چھتروں میں ریس کی اپیان جاری ہے بھوکم کے دوران کم سے کم چھ بار جھٹکے لگے بھوکم پروابی چھتر کے لوگ سے اپیل ہے کہ وہ چھتیگرد امارتوں میں پرویش نہ کریں جانمال کے کم سے کم نقصان کے ساتھ ہم اس آپدہ میں مل کر باہر نکلیں گے دنیا اس دکھ کی گھڑی میں چاروں دیشوں کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہندوستان اس دکھ کی گھڑی میں بھوکم پیڑیتوں کے ساتھ کھڑا آیا ہندوستان کے پردھان منتی نریندر موڈی نے بھوکم پیڑیت دیش کے لوگ کے پرتی اپنی سموید نہ جتائی مراش کی آواز کے ذریعے آپ کو ہندوستان کے پردھان منتی نریندر موڈی کو سنوانا چاہتا ہوں اس بڑے ہاتھ سے پر قدرات کے کہہر پر انہوں نے کیا پچھنا ہے ترکی میں آئے بیناشکاری بھوکم پر ہم سبھی کی درشتی لگی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کی دکھت مرتیوں ترکی کے آس پاس کے دیشوں میں بھی نقشان کی آشنکہ ہے بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی سمویدنائیں سبھی بھوکم پیڑیتوں کے ساتھ ہیں بھارت بھوکم پیڑیتوں کی ہر سنبھو مدد کے لیے تطپر ہے اور بھوکم کی وجہ سے زمیدوز ہوئی عمارتیں ملوے کے جھر میں زندگی تلاشتے آپات کالین سیوہ کے کرمچاری ڈیڈ باڈیز کی باہر نکالنے کی گوششیں گھائے لوگ کو اسپتال لے جانے کے لیے جدو جہد اسپتالوں میں روتے برختے لوگ کی تصویریں ہر طرف بھاگم بھاگ ہے ہر طرف روتے بلختے لوگ درد سے کر راتے زخم سہلاتے لوگ زخمی لوگ کی حالت اور تصویریں دیکھ کر ملال کرنے والی جس کی بھی نظر پڑ رہی تھی ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی قدرت کا ایسا کہہر ہر کسی کو جھگجور کر رکھ دیا دنیا کے تمام بڑے نتاؤں نے بھوکم پیڑتوں کے لیے اپنی سمویدنائیں ظاہر کی ہیں اس مشکل گھڑی میں بھوکم پیڑت دیشوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی ہے میرا افتت کی آواز کے ذریعے آپ کو دنیا کے بڑے نتاؤں کے بیان سوانا چاہتا ہوں جو اس دک کی گھڑی میں ان تمام دیشوں کے ساتھ کھڑے ہی میں آشکل گھڑتی ہے تو ترکی اور سیریہ آبیسی امینے As you have seen has triggered the civil protection mechanism and the french president has just announced that he was ready to send some support to turkey and syria to help موسیقی 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 کے قریب پچاس کلومیٹر دور تھا یہاں قریب گیارہ لوگ ایوستھاپیت سیریائی ناغرک کے ایک کیمپ میں رہ رہے تھے ایسے علاقوں میں ہے جہاں راشپتی بشر الاسد کی سرکار اور ودرویوں کے بھی سنگھر جائے ہیں ایسی جگہ پر بچا ابھیان چلانے میں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے ایسے علاقوں میں بھوکم کی وجہ سے دکت ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ترکی کی بھگولک استثی ایسی ہے ترکی میں اکثر بھوکم پاتے رہتے ہیں ترکی میں سال 1999 میں جب بھوکم سے 18000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اصل میں ترکی چار ٹیکٹونک پلیٹوں کے جنگشن پر بسا ہوا ہے اسی لئے کسی بھی پلیٹ میں ذرا سی سی حلچل پورے علاقے کو ہلا دیتی ہے نومبر 2022 میں ترکی نے بھوکم کے جھٹیے محسوس کی ان بھوکم کی تیو تریاکٹر سکیل پر 6.00 ماتھی گئی تھی سال 2020 میں دو بار ترکی میں بھوکم پایا اکٹیوبر میں ساتھ ریاکٹر سکیل پر تیو تاوالا بھوکم پایا جس میں 24 لوگ کی موت جنوری 2020 میں 6.7 تیو تاکہ بھوکم پایا جس میں 22 لوگ کی موت سیکڑوں لوگ غائل ہوئے سال 2011 میں بھی ترکی میں بھائنک بھوکم پایا تھا جس میں 240 لوگ کی موت ہو گئی تھی ساتھ سے زیادہ تیو تاوالے بھوکم کو کالی ترکی میں کالا جھائے کہا جا اس نے بڑی تعداد میں لوگ کی موت ہوئی ہے ترکی میں سال 1999 میں سب سے خطرناک 7.12 تیو تاوالا بھوکم پایا تھا جس میں 845 لوگ کی موت ہو گئی 7.8 تیو تاوالے ترکی میں آج بھوکم کی براور تیو تاکہ بھوکم اس سے پہلے سال 1949 ماہ تھا اس میں 32,700 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے 7.5 تیرتہ 26 دسمبر نومبر 1943 ماہ تھا جس میں 5000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ایک فروری 1944 میں پھر اسی تیرتہ کا بھوکم پایا جس میں 4000 لوگ مارے گئے 24 نومبر 1976 کو آئے بھوکم میں 4000 سے زیادہ لوگ مارے گئے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھوکم کیوں آتا ہے دھرتی کے اندر ساتھ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں یہ پلیٹس لگاتار گھومتی رہتی ہیں جب یہ پلیٹ آپس میں ٹکراتی ہیں رگڑتی ہیں ایک دوسرے کو پر چڑھتی ہیں یا ان سے دور جاتی ہیں تب زمین ہلنے لگتی ہے اسے ہی بھوکم کہتے ہیں بھوکم کو ناپنے کے لیے ریاکٹر پیمانے کا استعمال کرتے ہیں جسے رکٹر میگنیٹیوڈ اسکیل کہتے ہیں بھوکم کی تیرتا ساتھ سے زیادہ ہونے پر جانمال کا زیادہ نقصان ہوتا ہے زیادہ تیرتا والے بھوکم سے سمحلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے کچھ ہو پائے ہیں جس کی مدد سے بھوکم کے دوران آپ اپنا اپنے پریوار والوں کا بچاؤ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کے اندر ہو اگر آپ گھر کے اندر ہو تو زمین پر چھک جائیں کسی مضبوطی میج ادوہ فنیچر کے کسی حصے میں نیچے شرن لے لیں تب تک مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھے رہیں جب تک کی بھوکم کے جھٹکے نہ رک جائیں اگر آپ کے پاس کوئی میج یا ڈیسک نہ ہو تو اپنے چہرے تتھا سر کو اپنے باجووں سے ڈھک لیں اور ویلڈنگ کے کسی کونے میں جھک کر بیٹھ جائیں کسی آنترک دروازے کے لینٹر کے نیچے کسی کمرے کے کونے میں رکھ کر اپنے آپ کو بچانے شیشے کھڑکیاں دروازوں سے دیواروں سے دور رہیں ایسی کوئی چیز جو آپ کو گرا سکتی ہے اس سے دور رہیں اگر آپ گھر کے باہر ہو اگر آپ گھر کے باہر ہو تو جہاں ہو وہاں سے آپ نہ ہلیں بیلڈنگ سے پیڑوں سے سٹریٹ سے لائٹوں سے ویجلی ٹیلی فون آدھے کے تاروں سے دور رہیں اگر آپ کسی کھولی جگہ پر ہو تو اس جگہ تب تک رکے رہے جب تک بھوکم کے جھٹ کے نہ رک جائیں اور سب سے بڑا خطرہ بیلڈنگ کے باہر نکاس دوارہ اس کی باہری دیواروں کے پاس ہوتا ہے بھوکم سے سمبندت ادھکانش درگھاٹنائیں دیواروں کے گرنے ٹوٹ کر گرنے والے کانچ اور دوسرے گرنے والی وستوں کے کارن ہوتی ہیں ایسی جگہ اس سے تراندور ہٹیں اگر کسی کے چلتے وہان ہو کسی وہان میں ہو جلدی سمبھو تسرکشہ کے ساتھ گاڑی روکے گاڑی میں روکے رہے بیلڈنگ پیڑے ہو اوبر پاس بریز ٹیلی فون آدھی کی تاروں کے پاس ان کے نیچے رکنے سے بچے سابدھانی سے بھوکم کے رکنے کے بعد آگے پڑے سڑک پل ریمپوں سے بچیں جو بھوکم سے چھتکت ہو سکتے ہیں اگر ملوے کی نیچے فسے ہوں تو ماچس کی تلی کو نہ جلائیں دھول نہ اڑائیں اتوہ ہیلے ڈھولے نہیں اپنے موں کو کسی رومال اتوہ کپڑے سے ڈھک لیں کسی پائپ اتوہ دیوار کو تھپ تھپائیں تاکہ بچانے والے آپ کو ڈھون سکیں اگر اپرا بھو تو سیٹی کا اپیوک کر سکیں اگر اور کوئی اپائے نہ ہو تو تیجی سے چلائیں لیکن سابدھانی کے ساتھ چلانے سے آپ کے موں میں خطرناک ڈھول اندر جا سکتی ہے یہ تمام وہ طریقے ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں بھوکم جیسی پراکرتک آبداؤں سے اچانک آتی ہیں اس کا پہلے سے آنکلن کرنا مشکل ہوتا ہے سابدھانی بھرتنے سے نقصان تھوڑا کم ضرور ہوتا ہے اس لئے جب بھی کبھی بھوکم پائے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے پریوار کو بچائیں اور جتنا ہو سکے زیادہ دھیان رکھیں برحال ہندوستان کے پردھان منتری ناریندر موڈی کا کرناٹک دورہ بہت خاص رہا آج پردھان منتری موڈی آتم نرور بھارت کے لیے ایک نیا دھیائے کا آگاس کیا ہے پردھان منتری موڈی نے کرناٹک کے تم کرو میں ایشوہ کی سب سے بڑی ہیلیکوپٹر فیکٹری کا اترائن کیا جس کا لکشے بڑا ہے جو دنیا کے ہیلیکوپٹر پروڈکشن میں نیا مقام حاصل کرنے والا ہے کرناٹک کی اس فیکٹری میں ہر سال تیس ہیلیکوپٹر کی اترائن ہوگا آنے والے 20 سالوں میں یہاں ایک ہزار سے زیادہ ہیلیکوپٹر کا نرمان کیا جائے گا رکھشا منترالے کے مطابق یہ فیکٹری 615 اکر میں فیلی ہے دیش کی سبھی ہیلیکوپٹر کی ضرورتوں کے لیے ون سٹاپ سمدھان بنانے کا ایک دیشوے سے اس فیکٹری کو تیار کیا گیا ہے ہندوستان ایرو ناٹکس لیمٹیڈ یعنی ایچویل کے اس پلانٹ کی نیب ہندوستان کے پردان منتری نریندر موڈی کے ہاتھوں سے سال دوہزار سوڈا میں رکھی گئی تھی 6-7 سال میں یہ پلانٹ فل فلیز ہیلیکوپٹر پروڈکشن کے لیے تیار ہوا ہے کاریکرام میں پردان منتری کے ساتھ دیش کو رکشہ منتری راجنہ سنگھ رکشہ منترالے کے ورش ردکاری بھی موجود رہے ہیں پردان منتری موڈی نے اس بہت خاص موقع پر بتایا کہ ہندوستان آوادونک ایسالٹ رائفلز کو لے کر ایئرکرافٹ کیریئر اور فائٹر جیٹس بھی بنا رہا ہے سال دوہزار چودہ سوڈا کے پہلے پندرہ سالوں میں جتنا نویش ایروی سپیس سیکٹر میں ہوا اس کا پانچ گناہ پیچھلے آٹھ نو سالوں میں ہو چکا ہے آج سینہ کو میکن انڈیا ہتھیار مل رہے ہیں آج ہندوستان کا ڈیفینس ایکسپورٹ دوہزار چودہ کی تلنا میں کئی گناہ زیادہ بڑھ رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر پردان منتری نریند موڈی نے بیپرکشی دلو پر بھی جمکر حملہ بولا پیم موڈی نے کہا یہی HL ہے جسے پہانہ بنا کر ہماری سرکار پر الگ الگ طریقے سے جھوٹے آروپ لگائے گئے پرافیل جیٹ کو لے کر لوگ کو بھڑکایا گیا سنسط کا سمیں برواد کیا گیا جھوٹ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اتیہ اس کی ہار ہوتی ہے HL کی یہ نئی ہیلیکوپٹر فیکٹری HL کی بڑھتی طاقت رو دکھاتی ہے ویپکش کے آروپ کا جواب دیتی ہے اس موقع پر پردھان منتی نریند موڈی نے کیا کچھ کہا میں راش کی آواز کے ذریعے آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں اور کچھ سالوں پہلے کی چیزیں آج یاد کرانا چاہتا ہوں میڈیا والوں کا بھی جرور دھیان جائے گا یہی HL ہے جسے بہانہ بنا کر ہماری سرکار پر ترہ ترہ کے جھوٹھے آروپ لگائے گئے یہی HL ہے جس کا نام لے کر لوگوں کو بڑھکانے کی ساجی سے رچی گئی لوگوں کو اکسایا گیا پارلیمنٹ کے گھنٹے سے گھنٹے تباہ کر دیئے لیکن میرے پیارے بھائیوں بہنوں جھوٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنی ہی بار بولا جاتا ہو کتنے ہی بڑے لوگوں سے بولا جاتا ہو لیکن ایک نہ ایک دین وہ سچ کے سامنے ہارتا ہی ہے آٹھ HL کی یہ ہیلیکوپٹر فیکٹری HL کی بڑھتی طاقت دھیر سارے پرانے جھوٹھوں کو اور جھوٹھے آروپ لگانے والوں کا پردہ فاس کر رہی ہے حقیقت خود بول رہی ہے آج بہی HL بھارت کی سیناؤں کے لیے آدھونک تیجس بنا رہا ہے وشو کے آکرشن کا کیندر ہے آج HL ڈیفنس سیکٹر میں بھارت کی آتمندر بھرتا کو بل دے رہا ہے تو یہ تھی راشت کی آواز باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں نیوز انڈیا کے ساتھ کل رات نو بجے پھر ہوگی ملکہ موسیقی